انکر آپ کو تھوڑا آشتر ہے ضرور ہوگا لیکن جوتپور زلے کے لونی چھیتر میں رہنے والے اشوک کمار بھاتی نے اپنی زندگی کا لقش صرف اور صرف پڑھائی کی ڈگری حاصل کرنا بنا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ 68 سال کے بعد بھی لگاتار کسی نہ کسی وشہ میں پریقشہ دے کر ڈگری حاصل کر رہے ہیں ان کا سپنہ ہے کہ جس طرح سے لونی کے رزگولے پوری دنیا بھر میں مشہور ہیں ویسے ہی ان کی پڑھائی کی ڈگریوں کا پوری دنیا کو پتا چلے تاکہ ان کے چھیتر کو پوری دنیا میں لوگ جان سکے بتا دیں آپ کو کہ وینڈر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پڑھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اب تک 28 ڈگریہ حاصل کر چکے ہیں دیکھیں ہماری ایک خاص نی ٹی وی سپیشل ریپورٹ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے اور لگاتار سیکھنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے لیکن ایک سکس ہے ایسا جو لگاتار سیکھنے کی جو پرتیگیاں لیے ہوئے ہیں اس کو پورا کرنے کا پریاز کر رہا ہے بھلی آج ریٹارمنٹ کی عمر ہو چکی ہو لیکن اس کے باوجود بھی لگاتار پڑے ہی کر رہے ہیں اور ایک میسیج دینے کا پریاز کر رہے ہیں یوہوں کو اور لوگوں کو کہ آپ لگاتار پڑے ہی کیجئے سکسات سے دیش کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے اچو گمار باٹی ہمارے ساتھ ان سے ہم جانیں گے کیا مقصد ہے کیوں انہوں نے اس طرح کا جو ہے شروعات کی اور ابھی تک کتنی ڈگریہ لے چکے ہیں اچو جی کتنی ڈگریہ لے چکے ہیں میں 28 ڈگری لے چکا ہوں اور گنتیسوی کا ایکزام دیا ہوا ہے اور اس کا ریزلٹ آنا باقی ہے میں نے تین میں بیجے ایم سی کیا ایک کے اندر ایک بکوم کیا اور ایک میں الل بھی کی یہ تو میرا ڈگریہ لے چکے تھے اور پانچ میں میں نے پی جی ڈی آر ڈی اور چار ارنیہ لے چکے جو کی پوشٹ گیوشن ڈپلومہ ہے اور پندرہ میں نے ڈپلومہ کیے جو کی ویبین ویبین سیتروں میں جس میں ویشیش کر بیجے ایم سی میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور راجی پال انسوان سنگھ نے مجھے سمبانیت کیا تھا وہ ویبین سیتر میں راجی سرکار دوارہ بھی مجھے سمبانیت کیا گیا اور جیلا اسطر پر بھی مجھے سمبانیت کیا گیا ہے اپخند اسطر لونی میں بھی مجھے سمبانیت کیا گیا ہے اور آج بھی میری پڑھائی جاری ہے اور میں ہر سال ایکزام دیتا رہتا ہوں اور مجھے ادیش یہی ہے کہ بھی زیادہ سے زیادہ میں پڑھوں اور میرے گاؤں کا نام ہوئے کہ بھی لونی کا رہنے والا اور ریلیسٹ ہونکھان پان ٹونی چلانے والا اتنا ڈگری ڈپلومہ ہے اور آج بھی سکسٹی ایج عمر ہوتے بھی پڑھائی کر رہا ہے تو یہ لوگوں کو سبق ملے اور میرے جہاں کھاری ست رہے وہاں پر بھی میرے ساتھ رہنے والے کو میں ہمیشہ یہی پریاش کر رہا ہوں کہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ پڑھو جس سے ان کا ریزلٹ آیا ہے سب نے قریب کریش گریجرشن کیا ہے پڑھائی چھوڑنے کی بھی بات میں پڑھائی کر کے پڑھائی کنٹینیو رکھئے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے جس سے پورے اسٹیشن پر سب سکسٹ وینڈر ملیں گے آپ کو لونی میں یہ ادیش یہی ہے کہ سکسہ کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں جس سے کی وکاس ہو سکے گام کا وکاس ہو دیش کا وکاس ہو اپنے سوی کا وکاس ہو اور پریوار میں بھی بچوں کو اچھا ادین ملے تو آگے جا کے سکسے جو ہوئے یا سرکاری نوکری ملے یا اپنا خود کا ویوشائب بھی کرے تو اس میں بھی سفلتہ پرابت ہو اس لئے سکسہ بہت ضروری ہے چاہے عمر کتنی ہو سکسہ کا کوئی انتھ نہیں ہوتا ہے چاہے جتنی کر سکتا ہے میں نے جب بی جی ایم سی گولڈ میڈ لسٹ کیا تھا جب اس سمیں راجی پال انزوان سنگھ جی نے مجھے سمبانت کیا تھا کوٹا کے اندر اس سمیں لکشمی کماری چھوڑاوت جو کی راجستان کی مارواری لکھی کا تھی انہوں نے ایٹی سیون کی ایج کے اندر پی ایش ڈی کی تھی ان کو دیکھ کے مجھے سبل ملا کہ بھئی اتنی عمر کے اندر بھی اگر یہ اتنی پڑھ سکتی ہے تو اپن کیوں نہیں پڑھ سکتے تو جب سے مجھے جنون ہوا اور میں ار سال اگزام دیتا رہا ہوں اور آج تک دیتا رہا ہوں آگے بھی سریعت سوست رہے گا جب تک اگزام دیتا رہا ہوں گا کیا لگتا ہے آپ کو جو یہ ڈگریہ آپ نے حاصل کیے اور لوگوں کو آپ جاگرد بھی کر رہے ہیں پڑھائی کو لے کر لونی کا نام ویسے بھی ویسو پتل پر ہے کہ لونی کے رسول فائمس ہے اب آپ اپنے پڑھائی اور ڈگریہ کو لے کر پورے ویسو میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں ادیشی تو ہی ہے کہ لونی کا نام ہوئے اور میرا بھی نام ہوئے اور رسکولے کا بھی نام ہوئے رسکولہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر آدمی کھانے کو اُس سکر رہتا ہے مٹھائی اس کا بڑا پرچار ہوا ہوا ہے 1947 سے پہلے سے لونی کے اندر یہ رسکولہ بکرا ہے اور ٹین میں آنے جانے والوں کا ادیشی ہی رہتا ہے کب لونی آئے اور کب ہم رسکولے کھائیں اس کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ بھی ہماری سکسہ بھی جاری ہے جس سے بھی ہم کو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ کام کرتے ہوئے بھی پڑھائی کر رہے ہیں اور اپنا ویبسائی بھی کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح سے جو ہے پڑھائی کرنے کے ساتھ سرکار نے یا ریلے پرساسن کی طرف سے کوئی امید آپ کو تھی جو پوری نہیں ہوئی یا اور کوئی امید کرتے ہیں ریل دوارہ مجھے کبھی اس سمندھ میں کوئی پروسان نہیں دیا گیا جبکہ راجی اسطر پر مجھے سمبانت کیا گیا اپخند اسطر پر سمبانت کیا گیا اور راجی پال انسوان سنگھی نے بھی مجھے ادین کے سیتر میں سمبانت کیا ہے ریل دوارہ مجھے آج تک اس سمندھ میں کوئی طرح کا سمبانت نہیں کیا بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر میں وینڈر ہوتا اور کرکیٹ پلئر ہوتا تو ریلے دوارہ مجھے کئی پرلو بن دیے جاتے نوکری دے دیتے اور کئی طرح کے پریاس کرتے تو اور بھی کئی ان کو سمبان ملتا پرنتو سکسہ کے سیتر میں ریلوے نے میری طرف کوئی دھیان نہیں دیا پریوار کا کتنا سیوگ رہا آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور اگلی منجل حاصل کرنے والے آپ پریوار کا پورا سیوگ رہا میرے بڑے بھائیے اور چھوٹے بھائیے انہوں نے ہمیزہ مجھے یہی کہا کہ پڑھائی کرتے رو ہمارا پورا سپورٹ ہے میرے ویبسائی میں بھی انہیں سپورٹ کیا دھرم پتنی دوارہ بچوں دوارہ بھی مجھے بتایا گیا کہ آپ اجن کرو آپ کا نام ہوگا تو ہمارا نام ہوگا گاؤں کا نام ہوگا دیش کا نام ہوگا اس لئے آپ پڑھو ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے اور ہر طرح سے مجھے سیوگ دیا ہونا کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی تھی سرکاری نوکری مجھے ایس بی بی جہ جوتپور کے اندر ملی تھی نوکری پرنتو ہمارے لونی سے جانے جانے کا سادن نہیں تھا صبح چھ بجے جاتے تھے رات کوئی گیارہ بجے آتے تھے وہاں پہ بھی مجھے ڈسپیچ کا کام ملا جو کی پانچ بجے آفیس بند ہوتا تھا ہم ساتھ آٹھ بجے تک وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے اور اس سمیں کمپیٹرائز تھا نہیں سب وہ ہاتھ سے ان کا نام جو کرنا جو بھی ہے پوشٹنگ کرنا انورڈ کرنا اور سب پہ ٹیگٹ لگانا اس سمیں بہت سمیں لگتا تھا تو ماتا پیتہ نہیں کبھی اتنا سمیں وہاں ویتیت کرتے ہو تو اس سے اچھا تو یہ گھر کا ویبشائی کرو جب سے میں گھر کا ہی ویبشائی کر رہا ہوں اور اس سطرے میں تھوڑا بہت میرا کام بھی بڑے آئے جسے میرا گزارہ آرام سے چل سکتا ہے اور گھر کے پورو جو کی کھیتی باڑی کا بھی دھیان دیتا ہوں اور پورے پریوار کا بھی لالن پالن اچھی طرح سے کر رہا ہوں اور بچوں کو بھی سکشت کیا ہے میں نے اور وہ بھی پریاشلت نے آگے سے آگے سکشت جاری کرنے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے لونی کے رسگلے پورے بیشو میں پرسید ہے ویسے ہی اصو کمار باٹی جی کا یہ سپنا ہے کہ وہ گریریج بک میں اپنا نام درج کروا کر کیونکہ ابھی تک اٹھائیس ڈگریہ وہ لے چکے گنتیسوی ڈگری ملنے کے ساتھ ان کا نام گریریج بک پہ درج ہو جائے گا تو نہ کیول لونی اپی تو جوتپور اور پسیمی رائستان کا نام روشن ہوگا اسی امید کے ساتھ گنتیسوی پریقصہ دے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں ہم بھی انہیں سب کامناہ دیتے ہیں کہ ان کا نام گریریج بک میں آئے لیکن کہہ سکتے ہیں لونی کا نام روشن کرنے کی للک میں عمر کے 68 سال پورے ہو چکے ہیں اور ابھی تک پڑھے ہی انورت جاریے اور جب تک سریر ساتھ دے گا تب تک یہ پڑھا ہی کرتے رہیں گے دیکھنا ہے گریریج بک میں اب ان کا نام کب درج ہو پاتا ہے عرون ہرس اینڈی ٹیوی رائستان جوتپور